اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک چیز کو دوسرے پر فوقیت دے کر سمجھ کر پھر کرتے ہیں کوئی چیز خرید نہیں ہے دو چیزیں ایک جیسی ہیں ایک جیسی تھے وہاں مگر ایک کوالٹی میں بہت اچھی ہے ایک ہلکی ہے کبھی بھی ہلکی چیز نہیں خریدیں گے اچھی چیز خریدیں گے اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے ان کے رشتے آتے ہیں کس طرح ہم ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں موازالہ کرتے ہیں پھر ایک چیز کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں جب تک ایسا نہیں کریں گے ہمیں دنیا میں چیزوں کی قیمت کا معلوم نہیں ہوگا کہ کیا قیمت ہے ان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے وہ چند ایسی چیزیں ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے جن میں سے بعض چیزیں ہیں تو بہت اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ ان پر وہ فرض لاغو ہی نہیں ہوتے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں نسائبیں نساب نہیں ہیں اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے کسی کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں اس پر حج فرض نہیں ہے اب رہ گئی صرف نماز اس کو بھی ہم کتنے لوگ عدا کرتے ہیں کبھی موازالہ کیا ہم نے نا کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے سخت چیزیں ہم پر فرض نہیں کی نماز ہے پڑھنے والے آپ نہ پڑھنے والوں پر اللہ رحم کرے انہیں ہدایت دے پڑھنے والے بھی ہیں پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں کم وقتوں کے بھی نمازی ہیں مگر جب نماز پر جاتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو حساب کتاب لگانا پڑتا ہے اپنا اگر کام کرنے والے ہیں آفیسز میں ہیں تو اس حساب سے زہر کے ٹائم پہ جائیں گے جب لنچ ٹائم ہو یا نماز کا ٹائم ہو دکاندار ہے وہ کسی کو بٹھا کر اپنے کاروبار پر پھر نماز پڑھنے جائیں گے یعنی ہر چیز مینج کی جاتی ہے اور کتنا آسان ہے کہ ہم یہ آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں اگر روزے رکھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اور کبھی ہمیں یہ شکر عدا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کتنی آسان عبادتیں ہیں تو نے ہم پر فرض کی ہیں جو صاحبِ استطاعت ہے جو حج کر سکتے ہیں جب وہ بھی حج پر جاتے ہیں اپنا انتظام کر کے جاتے ہیں کتنے عرصے ایک رکم ہے جو جمع کرتے ہیں جب رکم جمع ہو جاتی ہے پھر اپنے جو شماری ہوتی کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو بھی انتظام ہے پیسے جمع کراتے ہیں پھر قرآن دازی ہوتی ہے پھر سفر کی تیاری کرتے ہیں حج پر جاتے ہیں اتنے عرصے گھر والوں سے دور رہتے ہیں میں سب یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ قرآن کا ایک ایسا حکم ہے کہ اللہ پتا نہیں ہم نے کبھی اس پر غور بھی کیا کہ نہیں کیا کسی ہمارے مولوی نے مفتی نے عالم نے خطیب نے ہمیں بتایا بھی کہ نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تو ہماری آنکھیں کھل جاتی پھر ہم موازہ نہ کرتے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے صرف نماز اور روزہ حج زکاة یایسی بے ضرر اور آرام دے چیزیں ہمارے لئے فرض کی کیا گزرتی ہم پر اندازہ لگائیے اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ کر دیتا تو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں آج جو اللہ کے فرائز ہیں اللہ کے جو حکام ہیں پوری امت و روئے زمین پر پھیلی ہوئے حساب لگا لیے کتنے فیصد اللہ کے حکام پر عمل کرتے ہیں اور جس طرح عمل کر رہے ہیں ایسا ہے اس کا ریزائٹ امت پر جو ہے وہ اس کا ریزائٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے مگر اللہ نے کہا کہ یہ اگر ہوتا تو کیا کرتے تھے پہلے تو پھر بھور کریں کہ اللہ کے جو فرض ہے کتنے آرام تھے کتنے نرام ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِخْرُجُوا مِنْ دِعَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيلُّ مِنُمْ اے میرے بندوں میں نے صرف یہی چیزیں تم پر فرض کیے نا جو تم سے ادا نہیں ہو رہی نماز تم نہیں پڑھ سکتے زکاة تم نہیں دے سکتے جن کے پاس ہے وہ بھی حج پر نہیں جا سکتے اس کو ہی تم بہت بڑی سمجھ رہے ہو سوٹ لو اگر میں یہ قرآن میں کہیں لکھ دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر لیا کرو اللہ اکبر ابھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب گیارہ سال کے ہو جاؤ یا جوان ہو جاؤ سترہ اٹھارہ کے ہو جاؤ تو تم پر نماز فرض ہے اور اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم حج کرو اور زکاة دو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر ہم ایسا ہی لکھ دیتے عمر کا اس نے ذکر نہیں کیا مگر ہم اس تفصیل میں جا رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ ایسا لکھتا تو اس کے لئے کوئی ٹائم تو مقرر کرتا کیا گزرتی ہم پر کہ اللہ کا حکم آ جاتا کہ فلان ہی عمر میں اب آپ نے آپ کو قتل کر لینا ہے جس طرح زہر کی نماز ڈیڑھ بجے پڑھنے جانی ہے اس طرح اگر اللہ کا حکم آ جاتا کہ پینتیس سال کی عمر میں آپ کو قتل ہو جانا ہے اپنے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا گزرتی اندازہ لگائی ہے اللہ خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے ایک آقا ہونے کی حیثیت سے حکم دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا یا پھر فرمایا کہ میں لگ دیتا کہ تم اپنے دربدر جاؤ شہر چھوڑ جاؤ اپنا گھر ہی چھوڑ جاؤ اپنے گھر سے نکل جاؤ اللہ نے فرمایا کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں اس بات پر کہ اپنے آپ کو قتل کر لو فلان عمر میں زندگی ہی چہنم مل جاتی اس وقت کو پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا لوگ گھر ہی نہیں بناتے نہ کچھ جمع کرتے کہ یار فلان عمر میں تو اللہ کہہ دیا اللہ نے اس عمر میں گھر سے نکل جانا پتہ نہیں کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے اندازہ لگائیے میں اپنے رب کی حکمت کے قربان کہ دنیا آباد ہی کس طرح کی اس نے کہ ایسا حکم نہیں دیا مگر یاد دلایا مجھے آپ کو کہ میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ فضل کی نماز صبح اٹھنے پر پڑھ لیا کرو ڈیڑھ دو بجے مغرب پڑھ لیا کرو سات آتھ بجے عشاء پڑھ لیا کرو یہ ہی اتنا مشکل ہے تم پر اور اگر میں لکھ دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر لیا کرو اور فلاں عمر میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائے کرو کبھی واپس نہیں آنا پھر کتنے ہوتے کتنے ہوتے کلیل ہوتے یہ فیل کرنے والے کتنے رہ جاتے اے مسلمانوں اے اہل ایمان تمہارے میں کبھی موازہ نہ کریں اس بات کا رات کو سوتے ہوئے مستر پر لیٹے ہوئے جب آپ کے ائر کنڈیشن چل رہے ہو تھنڈی عبا چل رہی ہو کہ یہ نماز اور روزہ یہ مشکل کام ہے یا اللہ اگر ہمیں یہ حکم کر دے دیتا وَلَوَا أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوَا أَنفَذَكُمَّا وِخْرَبِمْ مِنْ دِعَارِكُمْ میں اگر یہ حکم دے دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر لیا کرو یا اپنے گھروں سے نکل جائے کرو تو بتاؤ کتنا ہوتے جو اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں میرے بھائیو میرے عزیزو اسی ان باتوں کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اور آپ یہ باتیں دورائیں اور اپنے ذہن میں اللہ کی نعمتوں کو اور اس کی رحمتوں کو یاد کریں کہ اس نے اتنے ایسے حکم نہیں دیے جو ہماری جان کا وبال بن جاتے جو ہماری زندگی کو جیتے جی جہنم بنا دیتے اگر وہ کر بھی دیتا تو خالق ہے مالک ہے ہمیں کرنے ہی پڑتے مگر اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مصیبتوں میں نہیں ڈالا اللہ سے دعا ہے جو اس نے فرائض جو حکم ہمیں دیے ہیں مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ